صفحہ نمبر 42 گیار ہواں باپ ٹریفک قوانین کیا آپ سڑک پر پیدل چلتے ہیں؟ آپ پیدل چلتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ آئیے چند اہم ٹریفک قوانین کے مطالق جانتے ہیں پیدل چلنا اگر فٹ پات موجود ہے تو اس پر چلیں پیدل چلتے ہوئے سڑک کے دائے جانب چلیں تاکہ آپ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکیں سڑک پار کرنا سڑک پار کرتے وقت زیبرا کروسنگ کا استعمال کریں اگر زیبرا کروسنگ موجود نہ ہو تو پہلے سیدھے ہاتھ اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی اب ایک مرتبہ پھر سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ لیں اگر سڑک خالی ہے تو اسے پار کرنے صفحہ نمبر 43 سفر کرتے وقت پیدل سفر کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر جاتے وقت سڑک پر موجود ٹریفک کے نشانات پر نظر رکھیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سرک بطی پر رکھنا پیلی بطی پر چلنے کے لیے تیار ہونا اور سوز بطی پر چلنا ہے جائیں رکھیں ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا ہمیں اور ہمارے ارد گرد کی لوگوں کو مشکلات سے بچاتا ہے صفحہ نمبر 42 اور 43 سے یہ سوالات اگزائم میں آ سکتے ہیں کیا آپ سڑک پر پیدل چلتے ہیں جی ہاں آپ پیدل چلتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اگر فٹ پات موجود ہو تو میں اس پر چلتی ہوں پیدل چلتے ہوئے میں سڑک کے دائے جانب چلتی ہوں تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکوں چند اہم ٹریفک کی قوانین بتائیے اگر فٹ پات موجود ہو تو اس پر چلیں پیدل چلتے ہوئے سڑک کے دائے جانب چلیں تاکہ آپ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکیں سڑک پار کرتے ہوئے زیبرا کروسنگ کا استعمال کریں پیدل سفر کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر جاتے وقت سڑک پر موجود ٹریفک کے نشانات پر نظر رکھیں سڑک کیسے پار کرنی چاہیے سڑک پار کرتے وقت زیبرا کروسنگ کا استعمال کریں اگر زیبرا کروسنگ موجود نہ ہو تو پہلے سیدھے ہاتھ اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی اب ایک مرتبہ پھر سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ لیں اگر سڑک خالی ہے تو اس سے پار کر لیں پیدل سفر کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر جاتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے پیدل سفر کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر جاتے وقت سڑک پر موجود ٹریفک کے نشانات پر نظر رکھنی چاہیے ٹریفک کے نشانات ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سرخ بطی پر رکھنا پیلی بطی پر چلنے کے لیے تیار ہونا اور سبس بطی پر چلنا ہے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹریفک کی قوانین پر عمل کرنا ہمیں اور ہمارے اردگرد کے لوگوں کو مشکلات سے بچاتا ہے اگر ہم ٹریفک کی قوانین پر عمل نہ کریں تو ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم ٹریفک کی قوانین پر عمل نہ کریں تو ہم حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں موٹر سائیکل پر سفر کرتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح گاڑی چلانے والے اور اس میں سفر کرنے والے افراد کا حفاظتی بیلٹ استعمال کرنا بھی ہماری حفاظت کرتا ہے ٹریفک سگنلز آپ نے ٹریفک سگنل تو دیکھا ہوگا کیا آپ اس پر موجود تین رنگوں کی بتیوں کا مطلب جانتے ہیں سرخ بتی رک جائیں پیلی بتی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں سبز بتی اب اب جا سکتے ہیں اس سفر سے ہمیں یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ ہیلمٹ کا استعمال کیوں کرنا چاہیے موٹر سائیکل پر سفر کرتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے حفاظتی بیلٹ کیوں استعمال کرنی چاہیے گاڑی چلاتے وقت یا سفر کرتے وقت حفاظتی بیلٹ کا استعمال ہماری حفاظت کرتا ہے ٹریفک سگنل پر کتنے رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں ٹریفک سگنل پر تین رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں ٹریفک سگنل پر موجود تین رنگ کی بتیوں کے نام بتائیں اور ان کا مطلب بتائیں سرخ بتی رک جائیں پیلی بتی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں سبز بتی اب آپ جا سکتے ہیں کیا آپ ان اشاروں کا مطلب سمجھتے ہیں اب یہاں سب سے پہلے جو اشارہ ہے وہ گرین لائٹ ہے یعنی سبز لائٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں تو اس کو اب آپ جا سکتے ہیں سے میچ کر دیں گے کولم میں آپشن نمبر پانچ ہے سیکنڈ پکچر میں ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا تو آپ نے اس کو رک جائیے سے میچ کر دینا ہے جو اوپشن نمبر چار ہے اس کے بعد نو پارکنگ کا سائن ہے پی پہ جب کروس لگاؤ تو اس کا مطلب ہے نو پارکنگ یعنی یہاں آپ نے گاڑی کھڑی نہیں کرنی تو اسے فرسٹ اوپشن سے میچ کریں گے یہاں گاڑی کھڑی کرنا بنا ہے اس کے بعد سکسٹی ہے سکسٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو گاڑی یا جو بھی چیز آپ چلا رہے ہیں اس کی رفتار سکسٹی کلومیٹر فی گھنٹہ رکھنی ہے تو اسے ہم اوپشن نمبر تھری سے میچ کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر ایک آدمی پیدل جا رہا ہے اس کا یہ سائن بنا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اوپشن نمبر ٹو سے میچ کرنا ہے جس پر لکھا ہے پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ موسیقی